کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کی جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے تو اب سے پہلے ستاروں میں بس رہی تھی کہیں تجھے جمی پر آیا گیا ہے میرے لیے کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کی جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے تو اب سے پہلے ستاروں میں بس رہی تھی کہیں تجھے جمی پر آیا گیا ہے میرے لیے گائچ میں نکلنا بھی اس طرح اٹھائے تھے اندر پھر ایک دم سے ہم نا اس کو نا جب گرم گرم ہوتے تو ہم ایسے ہی نا اس کو فال کر کے ایسے نہیں رکھتے بیڑ میں کوئی گدہ بھی ہوئے کمبل بھی ہوئے پہلے اس کو ہم تھوڑا سا مطلب تھنڈا ہونے دیتے ہیں اور میرے کل وہ بیڑ میں نہیں رکھے ایسی پڑے ہوئے تو اب میں اس کو تھوڑا پھین بھی چلایا سا رات کو ہم نے گرمی لگتی ہے ہمارے پاس پتہ نہیں کیوں یہاں پسرتی بھی اتنی لگتی ہے گرمی بھی اتنی لگتی ہے تو ابھی میں نے یہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں اب اس کو میں فال کر کے ہمیں بیڑ میں رکھ دوں گی اور اس میں فنین وغیرہ ڈال کے اور تھوڑے دن بعد پھر سے دوبارہ سے ہم اس کو نکال کے پھر رکھ دیں گی اور آج تو مجھے ٹائم نہیں ہے دوسرے بیڑ میں بھی رکھے ہوئے جو بسترے وہ کل نکالیں گے اور کل دوبارہ سے ہم دوسرے والی بیڑ کے بہار سکنیں ڈالیں گی کیونکہ آج کل برسات ہے اپنے بسترے بغیرہ سب کچھ سکنیں ضرور ڈالنے چاہیے نہیں تو پھر بعد میں بہت دکت ہوتی ہے سلاہ آب آ جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے بسترے اور سمیل بھی بہت آتی ہے بستروں میں تو میں کر لیتی ہوں کام اور آپ کو تھوڑا سا بہار کا موسم بتا دیتی ہوں بہت اچھا دو بھائی بھی آج تو بتا دیتی ہوں آپ کو بہار کی جارو آپ کو بتاتی ہوں اب بہار کا موسم بھی آج کیسے سا ہے یہاں کا موسم جارہ طرف کا موسم چیز 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 چ Pollا تو میں شکو کرت史 اور شکو کرترes چیز 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 چھی giز چیزando چیز 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 آج بہت اچھی دھوپ آئی گی بہت اچھی ابھی تو کوئی بھی بادل نہیں ہے آسمان میں بیٹو کی بیماری کی وجہ سے کچھ دماغ خراب سہی ہو گیا تھا سمطلب سب کچھ بھول گی رات کو دودھ بھی گرم نہیں کیا اور صبح جب ہم دودھ گرم کرنے لگے پتی ڈال کے ایسی پیتے ہیں صبح تو دودھ فٹا ہوا تھا اور پھر مرکو بڑا دکھ ہوا دودھ پھٹ گیا اور پھر میں نے اس میں دہی میں لیا کڑی بنا لیں گے ہم یا پھر ہم اس کو ایسی ہی کھا لیں گے اور پھر میں نے اس کو سب سے پہلے تو یہی کام کیا اٹھ کر کیونکہ مجھے جانا تھا مامی جی کی برسی میں اوچ گھاٹ تو میں بس صبح پرونٹھا بنایا تھا اپنے لیے بیٹے کے لیے بنایا میں نے چپاتی اور مونگی کی دال اپنے لیے بنایا تھا میں نے پرانٹھا اور یہ جل بھی گیا تھا پر کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے وہ دو مہنے بعد میں پرانٹھا بنایا بنا کے کھا رہی تھی مونگی کی دال مجھے بلکل بھی پسند نہیں اس لیے میں نے اپنے لیے پرانٹھا بنایا تھا اور ہم چل پڑے راستے کی ویڈیو ہے یہاں پہ بہت چڑھائی لگتی ہے اوپر کو تو راجیب میرے چاہتھ ہے ایسے ہی چلتا ہے جب بھی کبھی مارکیٹ جاتا ہے کبھی ہم جاتے تو ایسے مجھے سہارا دیکھ کے چلتا ہے میں اس کو سہارا دیکھ کے چلتی ہوں ایسے دونوں ماں بیٹا ہم چلتی رہتے ہیں دھوپ پڑی ہوئی تھی گرمی لگتی مجھے ایک تو پھر چکر بھی آنے لگتے ہیں ایسے دھوپ میں پر جانا بھی ضروری تھا جہاں پہ کوئی رسپیکٹ سے اور عجز سے بلائیں وہاں جانا بھی چیئے یہ ہماری گلی تھی راستے میں تو آپ سبھی مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو دل سے شکریہ بولتی ہوں تھانکیو سو مچ آپ سب کا میں کیسے آپ سبھی کا احسان ہو چکاؤں گی مجھے سمجھ نہیں آرہا آپ سب کا میرے دل میں ہمیشہ احسان ہوگا تھانکیو سو مچ آپ سبھی کا اور آپ آپ کو ویڈیو کیسی لگی جرور کومنٹ کر کے بتانا پھر میں اور راجی آٹو میں بیٹھ کر سب سے پہلے تو اس کی این سی سی کی جو ڈریس تھی این سی سی کی ڈریس سلنے کے لیے ہم جا رہے تھے بس گرمی سے برا حال ہوتا ہے میرے اسی لیے میں خوش نہیں رہتی کہیں بھی جاننے کے لیے گھر میں رہنا پسند کرتی ہوں مجھے پتہ نہیں اتنے ساس بند ہو جاتے ہیں میرے جب گھر میں لگتی تو اب میں دکان میں پہنچ گی اور یہاں پہ یہ بھئیہ اس کے نربردی کا ناپ لے رہے تھے یہاں سوٹ بھی ملتے ہوگے ساید میں نے دیکھنی ہے بس ہی مجھے جلدی تھی جانے کی اس کی ڈریس بھی تھی کافی دن سے سی بھی پڑی ہوئی تھی گھر میں ابھی بھی اس کو بہت کمجوری ہے بہت کمجوری ہے ابھی بھی وہ تو اس کو بٹنیس دیسی آگی ہے اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا تو سب سے پہلے میں نے اس کو بجار ملے گی ناپ دیکھیں پھر پہلے سب سے پہلے اس کو میں نے فروٹ بھی کھلا دیئے اور پھر جوس پلایا اس کو دیکھار جوس پہ سوا rocز جوس دیکھار جوس موسیقا موسیقا موسیقا